وہ کتنے سچ ہوں گے آجا میں آپ کو کچھ فیکٹ بدا رہا ہوں مہوریہ جی کچھ تتھ دوسری طرف سے آئیں ذرا دھیان دیجئے گا اور یہ فیکٹ ہے ہمارے پاس وہ بھی آپ کو جاننا چاہئے بدرینات کا ذکر مہابھارت میں ہوا سکند پران میں ہوا وشرو پران میں ہوا سکند پران میں اس دھام کو مکتی پد کہا گیا دعاپر یوگ میں اسے منی بھدر آشرم کہا گیا تریتا یوگ میں اسے یوگ صد نام سے جانا گیا اور آپ کہتے ہیں وہاں پر بہت مٹ ہے دیکھیں آپ کو میں بتا دوں یہ جتنے بھی آپ کو پستکوں کا عرضی کر کیا یہ سب زیادہ تر شٹوئی ستابدی کے شٹوئی ستوئی ستابدی کے بال لکھے گئے ایک چیز اور کو میں آپ کو دوں دیو ناغری لیپ چھٹی ستابدی کے بال لکھے گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا دیو ناغری لیپی کا پرادور بھاو ساتوئی اور آٹوئی ستابدی کے بیچ میں ہوا چھٹوئی ستابدی کے انت میں اور ساتوئی ستابدی میں ہوا دیو ناغری لیپ ایک بات بتائیے دیو ناغری لیپی چاہیے مہا بھارت کیا چھٹی ستابدی کے بات ہوا تریتا یک کیا چھٹی ستابدی کے بات ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنے بھی پوستک لکھے گئی ہیں چوکہ جب سنسکیت بھاسا پہلے تھی ہی نہیں تو سنسکیت بھاسا میں کوئی چھٹوئی ستابدی سنسکیت بھاسا ہندی بھاسا کی پیدائی چھٹوئی چھٹوئی کے آنت اور ستوئی ستابدی میں ہوئی ہے پہلے اس کے پہلے پالی بھاسا تھی اور پالی بھاسا تھی مہا بھارت کب لکھا گیا آپ بتا دیجے مجھے مہا بھارت کب لکھا گیا جتنے بھی اس طرح سے لکھت لکھت ان کے پاس شاہیت ہیں لکھت دھرمگرنت تھا مہا بھارت کس نے لکھا میں بتا رہا ہوں نا یہ سب کے سب چھٹوئی ستابدی اور ستوئی ستابدی کے پال لکھے گئے مہا بھارت کس نے لکھا میں کہا رہا ہوں مہا بھارت لکھنے کوئی اوچت نہیں جب سنسکیت بھاسا ہی نہیں تھی مہا بھارت کس نے لکھا میں آپ سے پوچھنا ہوں اس میں مہا بھارت وہ بھی جس نے لکھا وہ بھی غلط دکھایا گیا ہے ارے آپ مجھے بتائیے نا کس نے لکھا ہے میں آپ سے سیدھے سیدھے پوچھا ہوں مہابارت کس نے لکھا ہے بڑا سیمپل سا سوال یہاں پر یہ کوئی بھی بچہ بتا دے گا مجھے میں نے وہ تو لکھایا گیا بید باش کی بید باش کی مادرم سے لکھا گیا ہے کس دوائپانین اور بید باش گانیش جی نے اگر مہابارت کی بات کی جائے تو گانیش جی وہ بول رہے تھے اور پھر لکھا جا رہا تھا اب آپ بھی گانیش جی بات کریں گے آج تک بیجانک روپ سے کبھی سویکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بیوکتی کے سر پر ہاتھی کا سن لگا دیا جائے وہ کبھی سمبو نہیں ہے ہم منگرہن کہانیوں میں بیشواش نہیں کرتے آپ مجھے یہ بتا دیجئے گاؤتم بودھ یعنی سدھات کا جن کب ہوا کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں اس ویشے پر یہ ساری clarity ہو جائے کیونکہ آپ شتابدی کے ایسا کے پانچ سو سال پہلے ایسا کے پانچ س چاہ donc 563 سال پہلے feel very precise پسلہ ہندو hani KIM تھا حسین ہندو دھرم niżobyش ب jakim تھام بیدیگ دھرم اور ہندو دھرم الگ ہے الگ ہے سناتن دھرم تھا some Fernando کBRumerxtures genuinely جو سندیز یا تھا اس بیسرک کہ بانی ایس بھارت مالی پالی جنا Brian Gautam kidding کے باردن ہندو پروار میں اس اسی شو پہ اسی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے رام بھدرا چارے جی ان سے یہ سوال پوچھا ان کا کیا جواب تھا ایک بار دیکھ لیتے پہلے پھر اس کے بعد میں آپ کے بعد واپس آ رہا ہوں پلے آن کریے اس کو صرف دیکھئے موریا جی رامیڈ جلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رام چریت مانس میں سہستیتو کے خلاب باتیں لکھی گئی ہیں موریا تو سٹھیا گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد میں مندر ڈھونڈیں گے تو پھر بدرینات میں اگر آپ اعتحاسک تتھوں پہ جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بہت مٹھا ہم آپ میں ان کو گیانی نہیں کچھ کچھ گیان نہیں ان کو بدرینات سہست مٹھ ہے پدماسن پر بدرینات بیراج مان ہے بدرینات کا پرامال پورانوں میں ہے سبھی پورانوں میں ہے وہ کیا جانتی ہیں رام بھدرا چارے جی کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹھیا گئے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے رام بھدرا چارے جی کے اندر سنت کا کوئی گن ہی نہیں ہے جو اپنے پیچ پر بیٹھ کر کے جو اپنے پیچ پر بیٹھ کر کے یہ بولتا ہو کہ مرے ملائم کانسی رام پریم سے بولو جی سی رام ایسی اوچھی سوچ کے لوگ سنت ہو سکتے ہیں ایسے لوگ سنت کبھی نہیں ہو سکتے ہیں اور جن کے اندر سنتوں کا گن نہیں ہے وہ بھاسا اوٹ پٹانگ بولیں گے اس لئے رام بھدرا چارے کو میں سنت مانتا ہی نہیں ملے ملائم کاشی رام ہوا میں اڑ گئے جیسی رام یہی بولے تھے میں کچھ اور پھلا ہوں آپ بھی بولے تھے ہوا میں اڑھ گئے جیسے ہی رام نہیں نہیں میں یہ کبھی بولے ہی نہیں تھا آپ کی پارٹی یہ نعرہ لگاتی تھی ایسا ہے یہ بتایے کیا ہوا میں اڑھ گئے جیسے ہی رام یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بھارتی جانتہ پارٹی کی نوٹنکی کا ایوروڈ تھا رام کا ایوروڈ نہیں تھا جو جیسی رام کا ایک فارمولا لے کے آئے ہیں ایک بات بتائیے بعد میں اسی نوٹنکی میں آپ بھی شامل ہوئے کی نہیں ہوئے جیسے ان کے صلیت سمجھا میں باہر ہو گیا کیا بات کرتے ہیں میں ہی چھوڑا ہوں اور بی جے پی کو جس طریقے سے اس کی حرکتیں ہیں مجھے ایک بات بتائیے سب کا ساتھ سب کا بکار سب کا بشتواس جس طریقے سے اس وہ پولٹیکل پارٹ پر میں آؤں گا مجھے ایک بات بتائیے آپ کو رام چرد مانت سے دکت کیا ہے ایسا ہے ہمیں کسی بھی دھرمگرند سے کوئی دکت نہیں میں سبھی دھرموں کا سممان کرتا ہوں سبھی دھرمی پستکوں کا سممان کرتا ہوں لیکن دھرم کی آن میں چلی آپ نے دھرمگرند تو مان لیا پہلے تو آپ اس کو دھرمگرند ہی نہیں پانت رہا دھرم کی آن میں اگر آپ کسی بھی شودر کہہ کر کے دلیت آدھواسی پشڑوں کو جو پہلے شودر کے نام سے جانے جاتے تھے ان کو گالی دیں گے ان کو اپمانیت کریں گے جار سوچک سبدوں کا پریوک کر کے ان کو نیچ کہیں گے ادھم کہیں گے اپمان کرنے کے لیے پریدیت کریں گے دیش کی مہیلاؤں کو مارنے پیچھنے پتائیت کرنے کی بات کریں گے تو سوابھائی روپ سے وہ دھرم نہیں ہو سکتا ہے میں آپ سے آج ایک بار پھر پناہ وہ سندر پوچھنا چاہ رہا ہوں دھول گمار شودر پشو ناری اس چوپائی کا سندر کیا ہے اس کا ارث کیا ہے بتائیں گے آپ بھی بہت جانکار ہیں پڑھے لکھے ہیں اور کڑے بھی ہیں گھوٹے بھی ہیں دھول گمار شودر پشو ناری شکل تارنا کے اتکاری یہ سبھی پیٹنے کے پاتر ہیں پر تاریت کیا جانے کے پاتر ہیں رام بھدرہ چاری جی نے جو کہا ایک بار آپ سنیے پھر مجھے بتائیے سنائیے زرا دھول گمار شودر پشو ناری پہلی بات ان کا پاتھ گلت ہے سکل تارنا کے دھکارے نہیں ہے یہ سب تارنا کے دھکارے ہیں وہاں پاتھ کاؤٹیلی نے تاڑنکارت شکشن لکھا ہے دھول بادیا گوار جو گرامیر بیتی ہے شودر سچادراتی تی شودر جو چنٹا سے درویت ہو جائے پسو اور ناری یہ پڑھنی کی ادھکاری ہیں ان کو پڑھانا چاہیے ناری کی شکشہ انجوار یہ ہے رام تیری تمانس کے ایک بھی اکثر سمنا تو سمبیدان کے برودھ ہے انوید کے برودھ ہے اور بھارتی امانسکتہ کے برودھ مریادہ کے برودھ ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ پڑھائی کی ادھکاری ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ پڑھائی کی ادھکاری ہے میں کہہ رہا ہوں سہی معنی میں سب سے زیادہ سکھا کیا کہا شکتا ہے رام بھد значی کو ایک چیز دوسری چیز میں پوچھنا چاہیتا ہوں گدھے کو کیا پڑھائیں گےروڑ کو کیا پڑھائیں گے گھائے بھینج کو کیا پڑھائیں گے بکری کو کیا پڑھائیں گے hun ہیں گھوڑے کو کیا پڑھائیں گے کیا آپ میں کیا پڑھائیں گے اب تک دوسری چاہیے ڈھول کو کیا پڑھائیں گے پڑھانے کام ٹھیک ہوڑ شکشت کرنا술 بنیزد کرنے کے لینا مطلب ہوتا ہے دیننگ دینے کی آو سکتا ہے آج ان تمام ڈھونگیوں پاکھنڈیوں کو جو سنت کی روپ میں دیش کو گمراہ کر رہے ہیں اور ہماری یوہ پیڑھی کو گلت راستہ دکھا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں دیش کی ایک اور یہ کہیں گے مجھے ایک بات دادائیے یہ سب ہی ڈھونگی ہیں پاکھنڈی ہیں آپ ہی ایک پندت ہیں نیسان جی میں یہ کہہ رہا ہوں ایک اور یہ کہیں گے اور دوسری طرف کہیں گے کہ مہیلاؤں کو مارنا پیٹا پتاریت کرنا چاہیے آپ کو کب پتہ لگا رام چارت مانس کی کچھ چوپائیاں بھید بھاؤ پون ہیں آپ کو کب پتہ چلا کہ بدرینات پہلے بودھ مٹ تھا دیکھیں یہ کس سن کی بات ہوگی پتہ تو میں بیدیارتی یونی مجھ کو ہو گیا تھا یعنی کہ جب آپ بیجے پی میں آئے اس سے پہلے آپ کو پتہ تھا کہ رام چارت مانس میں یہ ساری چکھامیاں ہیں آپ کو پتہ تھا کہ ہندو مندر جو ہیں وہ بودھ مٹھوں کو توڑ کر بنائے گئے آپ جب یوگی سرکار میں منتری تھے تب آپ کو پتہ تھا یہ ساری چیزیں لیکن سوال یہ ہے آپ نے کس بیجے پی نیتا کو یہ سب بتایا پول بلا کر کہ ہم کو کسی کو بتانے کیا شکتا نہیں ہے میں کوئی دھرمہ چارے نہیں ہوں اور میں سنکرہ چارے بھی نہیں ہوں کہ بتانے کا اٹھ میں ٹھیک آلے رکھوں ہاں اتنا صرف ضرور ہے نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں میں بہتے ہیں سوال یہ اگر آپ ستہ کی کورسی پر بیٹھے تھے تو کیا آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے نیشید جی جیسے آپ یعنی آج کوئی شوال کر رہے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب تو میں آدھ دوں گا پہلے آپ جس سوال کو کیے نہیں اس کا جواب کیسے دوں گا کیا یہ سمجھا جائے کہ ابھی سماجوات آپ کی وچار دھارہ ہے یا پھر رائٹ ٹرن لیا جا سکتا ہے بی جے پی میں جا سکتے ہیں آپ سماجوات تو سب کی وچار دھارہ ہے کیونکہ بھارتی سمیدھان بھی اسی سماجوات وچار دھارہ کو لے کر کے آگے چلتا ہے لیکن رائٹ ٹرن لینے کا کوئی ارادہ ہے کی نہیں ہے اب یہ کسی کے من کا فیتور ہو سکتا ہے لیکن میں ہمیشہ بیچاری کلائی لڑا ہوں اور بیچاروں کے ساتھ ہی کھڑا رہا ہوں جہاں بھی کسی نے بیچار پر روکنے کی کوشش کی بیچار کے بردیت آچن کرنے کا کام کیا اس کو میں نے تتکال نمشکار کیا نہیں لیکن یہ سوال میں نے آپ سے اس لئے پوچھا کہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ بی جے پی کی سانسد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پارٹی نردیش دے گی تو پیدہ جی کو لے آئیں گے ابھی بیٹی بیٹی ہے بچپنا ہے وہ جہاں ہے اس پارٹی کے سبھی نیتا سوامی پرشاد مہرہ کو سمجھ گئے لیکن مجھے چنتہ ہے کہ میری بیٹی مجھے نہیں سمجھ پائے یہ کافی لمبا انٹرویو بھی ہے ہم آپ کو یہ پورا انٹرویو کل ضرور دکھائیں گے لیکن ابھی وہ خبر جس نے آسمان میں 183 لوگوں کی سانسیں ہٹکا دی آج انڈیگو کی ایک فلائٹ کا آسمان میں انجن بند ہو گیا اس دوران دہشت کے پل یادریوں نے کیمرے میں کہتے ہیں یہ تصویریں دیں گیا ابھی فلائٹ چینج ہوگا آپ لوگاں کسے ہوگا سیم فلائٹ ہم لوگ کمپوٹیبل محسوس ہیں بہت لگا بہت ساتھی یہ بھروسہ تھا بھی جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی تب رام بھروس ہے اور اب دیکھتے ہیں ٹاپ نائن جمو کشمیر کے کلگاہ میں سینہ میں آدھنک پر بڑا فرہا شریر اگر میں لشکر اور ٹی آر ایف کے تین آدھنک کی گرفتار کلگاہ میں آدھنک وادیوں کے ساتھ سینہ کی مجھے